شکشک کے بھروسے سکول سنچالت ہونا کوئی نئی سی بات نہیں ہے لیکن ظلے میں ایسے کئی پرائیمر میڈل اور ہائی سکول ہیں جو ایک یا پھر دو شکشکوں کے بھروسے ہی سالوں سے چلے آ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ پرشاہ سن کو اس کی جانکاری نہ ہو لیکن شکشکوں کی کمی کا حوالہ دیکھا رہستان پرشاہ سن اپنا پلہ جھاڑ لیتے ہیں ایسا ہی ایک نظارہ دیبھوک وکاس تھن کے دہی گاؤں میڈل سکول میں دیکھنے کو ملا ہے یہاں ایک شکشک کے بھروسے ہی تین ککشائیں سنچالت ہو رہی ہیں ایک ہی شکشک تینوں ککشاؤں کے بچوں کو سبھی وشیہ پڑھا رہے ہیں حالانکہ سکول میں ایک دوسرا شکشک بھی پدست ہے مگر وہ لمحے سمیں سے انپستک چل رہا ہے شکشکوں کی کمی کا اثر یہاں کے بچوں کی در جل سنکھیا پر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اس پر بیس بچوں نے یہاں پڑھنے سمنا کرتے ہوئے اپنی ٹی سی نکال دی ہے ایک ہی شکشک نے ہمارے پڑھائی میں دیکھت ہو رہا ہے تین کلاس میں پچاس بچے ہیں ہاں تو کون پڑھاتے ہیں پچاس بچوں کو ٹونہ سر ایک جھن پڑھاتے ہیں کیسے کرک پڑھاتے ہیں ایک ایک بشا لیتے ہیں کیونکہ کتنی پریشانی ہو رہی آپ لوگ کو بہت پریشانی ہو رہی بہت پریشانی ہو رہی ایک ورشہ سے یہاں اکیلا شک شک ہے اور آدھے بھی اس کی جان کا بھی دی گئی ادھے کارے کو ہم یہ مان کر دے ہیں کہ ہمارے گسپ میں تین کلاس ہے اس لئے ایک اور ماسٹر اور دو ماسٹر چاہیے ایک ماسٹر ہے تندن سر تو وہ کچھ بھی کرنے پا رہے ہیں اس لئے ہمارے گسپ میں اور دو شکشک ہونے چاہیے بلچن میں تین کٹھ لڑھاتے ہیں